عبرانیوں کے نام کا خط اور اس کا گیاروہ باب عبرانیوں کے نام کا خط اور اس کا گیاروہ باب اور اس کی چوبیسویں آیت سے لے کر ستائیسویں آیات کے آخر تک تلاوت کی جائے گی عبرانیوں کے نام کا خط اور اس کا گیاروہ باب اور اس کی چوبیسویں آیت سے لے کر ستائیسویں آیات کے آخر تک خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے دوبارہ اس سوالہ کو دوہرانا چاہوں گا عبرانیوں کے نام کا خط اس کا گیاروہ باب چوبیسویں آیت سے لے کر اس کی ستائیسویں آیات کے آخر تک خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے خدا ان کے کلام میں یوں مرکوم ہے ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا اسی لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلو کی برداشت کرنا زیادہ پرسند کیا اور مسیح کے لیے لانتان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا کیونکہ اس کی نگاہ عجر پانے پر تھی ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے کہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا اسی لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا خداون کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو امین میرے چیزوں جب ہم خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں اور خروج کی کتاب جبائی بی مقدس میں دوسری کتاب ہے اس میں قوم بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم کا ذکر پڑھتے ہیں اور ایسے وقت میں ہم موسیٰ نبی کے بارے میں خداون کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ خداون اپنے لوگوں کو بھولا نہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ جب فیراؤن لڑکوں کو مروا دیا کرتا تھا تو موسیٰ کی ماں نے اسے سرکنڈے کا ٹوکرہ بنا کر اس کے اندر باہر مٹی لگا کر اس کے باہر مٹی لگا کر اسے پانی میں بہا دیا اور وہ ٹوکرہ جس میں ایک چھوٹا بچہ موسیٰ تھا وہ پانی میں ٹوکرہ تہرتا تہرتا اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر فیراؤن کی بیٹی اور اس کی سہلیاں تھی تو انہوں نے جب اس ٹوکرے کو دیکھا جو اوپر سے ڈامپا ہوا تھا جب انہوں نے اسے دیکھا تو اسے پکڑا اور دیکھا کہ اس میں ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے اور فیراؤن کی بیٹی نے موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور موسیٰ نام بھی فیراؤن کی بیٹی نے رکھا تھا اور موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا کس سے نکالا ہوا؟ پانی سے نکالا ہوا اور موسیٰ نام اس نے اس لیے رکھا کہ یہ مجھے پانی میں سے ملا اور میں نے اسے پانی میں سے حاصل کیا موسیٰ نبی جب وہ فیراؤن کے محل میں آیا آپ خداون کے کام کو دیکھیں ایک طرف موسیٰ اور اس کی کام کے خلاف فیراؤن اور اس کی فوجے ہیں جو چھوٹے بچوں کو نزائد بچوں کو مروا رہا ہے اور دوسری طرف خداون اس کے گھر میں ہی موسیٰ کو لے آتا ہے اور یہ مثال اکثر دنیا میں دی جاتی ہے کہ جہاں پر فیراؤن ہوتا ہے یعنی جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہیں پر خدا موسیٰ کو پیدا کر دیتا ہے فیراؤن ساری دنیا کے خلاف تھا لیکن وہ جو اس کے خلاف ہونے والا تھا خداون نے اس کے گھر میں ہی پیدا کر دیا جہاں پر ظلم ہوگا جہاں پر فیراؤنیت ہوگی وہاں پر موسیٰ پیدا ہوگا لیکن آج ہمارے پیغام کا موضوع موسیٰ نبی کی زندگی یا فیراؤن کے مظالم نہیں بلکہ آج ہماری پیغام کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ موسیٰ نبی نے کیا دیکھا کیا موضوع ہے جی موسیٰ نبی نے کیا دیکھا ایک شخص جو محل میں رہ رہا ہے ایک شخص جس کے پاس دنیا کی اسائشیں ہیں اور جب تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ مصر کے اندر بڑی یونیورسٹریز اس دور میں تھی سکندریہ میں جو یونیورسٹری ہے وہاں پر موسیٰ نے رہ کر دنیا کے سارے علوم سیکھے اس نے پڑھنا لکھنا سیکھا اس نے ہتھیاروں کو چلانا سیکھا اس نے تمام علوم جو دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہیں اس نے وہ سب کچھ مصر کی اسکندریہ کی یونیورسٹری میں سیکھے لیکن اس نے ان تمام چیزوں کو سیکھتے ہوئے اپنا دل وہاں پر نہیں لگایا بلکہ اس کی نگاہ کسی اور طرف تھی کیوں اس نے ایسا کیا کیونکہ اس نے ان چیزوں کو سیکھتے ہوئے اپنے آس پاس کے محول کو بھی دیکھا فیراؤن اور اس کے لوگ جو غیر معبودوں کی پرسٹیش کرتے تھے بوتوں کی پرسٹیش کرتے تھے وہ جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے تھے اس نے اس گناہ سے بری زندگی کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور گناہ ہمیشہ پر لطف ہوتا ہے جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے گناہ میں ایک اپنا لطف ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ لطف ہمیں ہمیشہ کی زندگی سے محروم کر کے آگ میں ڈالے جانے کے قابل بنا دیتا ہے گناہ پر لطف ہوتا ہے اور موسیٰ بھی جب وہ فیراؤن کے محل میں تھا تو اس نے اس پر لطف زندگی کو چھوڑ دیا خیال کریں کہ ایک نوجوان جو شہزادی کا بیٹا ہے اس کے لئے کتنی سہولیات ہوں گی نہ اس کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے نہ اس کو کوئی پریشانی ہے نہ اس کو کوئی دکھ ہے نہ اس کو کمانے کی کوئی پریشانی ہے نہ اس سے اپنے مستقبل کا کوئی داریاں خوف ہے پتہ ہے شادی بھی انہوں نے کروا دے نہیں ہے بچے پیدا ہوں گے وہ بھی محل میں پل جائیں گے لیکن اس نے اس پر لطف زندگی کو چھوڑا اور یہ سوال موسیٰ نبی کی زندگی میں بھی آیا کہ میں کیوں یہاں پر موجود ہوں کیا کبھی ہماری زندگی میں ہم نے اس سوال کو اوبر نے دیا کہ میں گناہ میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوں کیا میں گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا میں کب تک گناہ میں رہوں گا موسیٰ نبی کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑا اور جب اس نے اس سوال کو سوچا تو اس کے لیے محل کو چھوڑ دینا بڑا آسان ہو گیا محل کو چھوڑ کر وہ بیابان کی طرف چلا گیا آج خیال کریں کہ کوئی شخص جو اپنے گھر میں رہ رہا ہو اس کے پاس روٹی پانی ساری سہولیات موجود ہوں لیکن وہ ان تمام سہولیات کو چھوڑ کر دنیا کی کسی ایسے کونے میں چلے جائے جہاں پر پانی بھی محیسر نہیں اور یہ کب ہوتا ہے جب ہم گناہ میں اپنی زندگی کو بسر کرنا نہیں چاہتے آج بہت سے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں خداوند کی برکات ملے ان کی زندگی میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح انہیں دوسرے لوگوں سے عزت آسل ہو وہ لوگ بھی معاشرے میں اچھا کردار رکھیں ان کا کردار دوسروں کے لیے ایک اچھا کردار ہو لیکن وہ اس کے لیے اپنی پر لطف گناہ آلود فطرت اور زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتے آج ہم گناہ میں رہتے ہوئے کیا سوچتے ہیں اگر تو موسیٰ والی سوچ ہے تو نہ صرف گناہ چھوڑیں گے بلکہ اس جگہ کو بھی جہاں پر گناہ ہے ہم اسے چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے لیکن اگر موسیٰ نبی جیسی سوچ ہماری نہیں تو پھر ہم یہی سوچیں گے کہ یہ زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے اس کو گزارتے رہیں موسیٰ نے ایسا کیا دیکھا کہ اس نے اس پر لطف زندگی کو چھوڑ دیا اس نے جو کچھ سوچا اس کا ذکر ہمیں گیارویں باب کی چوبیسویں اور پچیسویں آیت کے اندر ملتا ہے خداون کے کلام میں لکھا ہے ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فیراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا اور پچیسویں آیت پر لکھا ہے اسی لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلو کی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا ایمان کی وجہ سے موسیٰ اپنی فطرس سے واقف ہوا ایمان اس کی زندگی میں جب آیا تو اس نے اس بات کو جانا کہ یہ زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے لیکن یہ زندگی چند روزہ ہے کلام میں کیا لکھا ہے جب ہم پڑھتے ہیں پچیسویں آیت میں کہ اس نے اس نے گناہ کا چند روزہ لطف گناہ کا کتنا لطف چند روزہ سب بولے کتنا گناہ کی زندگی چند روز کی زندگی ہے لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے جس کا نام ہی ہمیشہ کی زندگی ہے اسے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا موسیٰ نے گناہ سے واقف ہو کر اس گناہ کو کرنا چھوڑ دیا اس گناہ والی جگہ کو چھوڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں یہاں پر رہوں گا تو یہ زندگی چند روزہ ہے لیکن میں خدا کی بڑی برکات سے محروم ہو جاؤں گا موسیٰ نبی نے کیا دیکھا اس نے یہ دیکھا کہ یہ زندگی جو میں بسر کر رہا ہوں یہ زندگی گناہ کی زندگی ہے لیکن میری نظر آگے کی جانب ہونی چاہیے کیونکہ میں مصری نہیں کیونکہ میں فیراؤن کی بیٹی کا اصل بیٹا نہیں بلکہ پانی سے نکالا گیا ہوں مجھے مصری نہیں بننا بلکہ مجھے خدا کے لوگوں کے ساتھ دکھوں کو برداشت کرنا ہے مجھے خدا کے لوگوں کے ساتھ بد سلوکی کو برداشت کرنا ہے آج بہت سے لوگ مسیح سکہ انکار کر کے غیر مذہب کی جانب جا رہے ہیں کچھ لوگ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دوسرے مذہب کے لڑکے یا لڑکیوں کو پسند کر کے کچھ لوگ پیسے کے لیے کئیوں نے کرزہ لیا ہے کرزہ معاف کروانے کے لیے کچھ لوگ ترہ ترہ کی باتوں میں وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کر جو خدا کی جانب سے نے ملی ہے وہ گناہ کی چند روزہ پر لطف زندگی کو اختیار کر رہے ہیں میرے جیزو موسیٰ نے گناہ کی پر لطف چند روزہ زندگی کو چھوڑا اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف گیا ایمان سے موسیٰ نے اپنی عمر کو یا وہ سمجھ داری کی عمر کو پہنچا تو اس نے یہ جانا کہ مجھے اس کا بیٹا نہیں بننا اور یہ تبدیلی ایک ہی منٹ میں اس کی زندگی میں نہیں آئی بلکہ کلام میں جب ہم خروج کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو ایک روز جب وہ باہر گیا تو اس نے یہ دیکھا کہ ایک مصری جو ہے وہ ایک اسرائیلی کو مار رہا ہے کون کس کو مار رہا ہے مصری جو ہے وہ اسرائیلی کو مار رہا ہے اب یہ رہتا تو بادشاہ کے محل میں تھا مصر کے بادشاہ کے محل میں رہتا تھا لیکن جو مارنے والا مصری تھا اسے یہ پتا چلا کہ جو مار کھانے والا ہے وہ میری قوم کا ہے اپنا خون اپنی قوم اس کے لیے غیرت اس کی زندگی میں تھی تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے جا کر اس مصری کو مار ڈالا خروج کی کتاب میں اس بات کا ذکر ملتا ہے مار کر اسے ختم کر دیا دفنا دیا اور کیا ہوا کہ چند روز کے بعد دوبارہ جب یہ باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ دو اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس نے کوشش کی انہیں سمجھانے کی کہ تم تو بھائی ہو تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو تو وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مصر میں رہتا ہی ہے باہت سے کہ محل میں رہتا ہے تو ہم پر حاکم بن گیا تو چاہتا ہے کہ جیسا تُو نے اس مصری کے ساتھ کیا تُو ہمیں بھی مار دے گا یہ بات اس کی زندگی میں ایک ترنگ پوائنٹ تھا کہ اس کی نگاہ اس بات سے ہٹ کر کسی اور طرف چلی گئی اور پھر یہ بادسہ کے محل میں نہیں گیا بلکہ بیابان کی طرف چلا گیا اور یہ کیوں ہوا کیونکہ اس نے مصیبت اٹھانا پسند کیا آج مصیبت میں رہتے ہوئے ہم سب برگتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے مصیبت برداشت نہیں کرنا چاہتے کلام مقدس میں مصیبت سو کے لئے لکھا ہے کہ خدا نے مسیح اسو کو سر بلند کیا اور اس کے پیچھے پس منظر دیکھیں تو پس منظر کیا ہے کہ اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی کیسے فرما برداری سیکھی دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی تو کلام میں لکھا ہے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا اور لکھا ہے کہ اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے عالی ہے جو سب ناموں سے کیا ہے جب ہم خدا کا ڈر اور خوف اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو پھر میرے عزیزو ہم ایمان میں اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں پھر ہماری نگاہ عودوں کے پیچھے نہیں ہوتی پھر ہماری نگاہ دنیاوی چیزوں کو پانے کی جانب نہیں ہوتی بلکہ ہماری نگاہ خدا ان کی جانب ہوتی ہے خدا ان کے کلام میں مقدس یعقوب کامخت اس کا پہلا باب اور اس کی چودمی اور پندرمی آیت میں لکھا ہے برساتھ نکالیے یعقوب کامخت اور اس کا پہلا باب چودمی اور پندرمی آیت کلام مقدس میں لکھا ہے ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنج کر اور پھنس کر ازمایا جاتا ہے پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے اگر موسیٰ اس محل کو مصر کی اسائشوں چند روزہ گناہ کی پر لطف زندگی کو نہ چھوڑتا تو پھر ازماعشوں کا سلسلہ اس کی زندگی میں شروع ہو جانا تھا پھر اس کے لئے مشکل ہو جانا تھا کہ وہ بادسہ کے محل میں رہے یہ اپنے لوگوں میں چلا جائے اور کلام میں لکھا ہے کہ جب خواہش پیدا ہوتی ہے تو خواہش حاملہ ہو کر کس کو جنتی ہے سب بولیں کس کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے اور وہ موت صرف جسمانی موت نہیں بلکہ نوحانی موت ہے اگر وہ وہاں پر رہتا تو خواہشات اس کو گھیر لیتی یاد رکھیں کہ جتنے بھی فنون ہیں جتنے بھی علوم ہیں موسیٰ نبی نے وہ سب کچھ مصر میں رہ کر سیکھے تلوار چلانا پڑھنا لکھنا تو رید کی پہلی پانچ کتابیں پیدایش کی کتاب میں موسیٰ نبی موجود نہیں وہ خروج میں آتا ہے لیکن پیدایش کی کتاب اس نے لکھی خروج کی کتاب اس نے لکھی گنتی کی کتاب استشنہ کی کتاب یہ سب لکھنے والا خدا انکماندہ موسیٰ نبی ہے اور وہ کیسے لکھ سکا اسرائیلی لوگ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اس نے مصر میں رہ کر سیکھا لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے اس زندگی کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں یہاں پر رہا تو میری یہ خواہشات مجھے گناہ کرنے پر مجبور کریں گی اور گناہ کی وجہ سے اس کی زندگی میں ایسی موطانی تھی جو خدا سے دوری ہے لیکن موسیٰ نے ان چیزوں کو اپنی پر لطف زندگی کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی توجہ اس بات کی جانب تھی اس کام کی جانب تھی جس کے لیے خدا اند اسے بلا رہا تھا دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ خدا اند میں رہتے ہوئے کچھ لوگ جب پریشانی میں پڑ جائیں تو وہ پریشانی میں پڑ کر تبدیل نہیں ہوتے یاد رکھیں جب زندگی میں پریشانی آئے اماندار ہوتے ہوئے دکھ آجائے تکلیف آجائے تو ضرور ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اکثر اوقات کسی اماندار کی زندگی میں پریشانی آجائے تو سب سے پہلے ہم اس کے فیصلے سنانا شروع کر دیتے ہیں انہیں کو شکیتہ ہونے تعدگر کے دن آئے جو ہونڈے ہیں کسی کی زندگی میں برکت رکھی ہے تو اس کے لیے ہم فیصلے سنانا شروع کر دیتے ہیں میرے جیزو خداون جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی کانٹ چھانٹ بھی کرتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ اس سے ختم کرنا چاہتا ہے بلکہ کلام میں لکھا ہے جو ڈالی مجھ میں قائم ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے تاکہ کلام میں لکھا ہے تاکہ وہ کیا کرے اور زیادہ پھل لائے اس لیے نہیں کہ خداون جس سے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن دوسری جانب ایسے شرارتی لوگ ایسے بے ایمان لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں جب دکھیاں تکلیف آتی ہے تو وہ اپنے گناہ کرنے کی فطرت کو نہیں چھوڑتے بلکہ گناہ میں اور زیادہ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور دانیل نبی کی کتاب کے اندر اور اس کے پانچویں باپ کے اندر اور اس کی پہلی چھ آیات کے اندر بھی ہمیں ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے موسیٰ نے ایسا نہیں کیا لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو گناہ الودہ فطرت کو پسند کرتے ہیں پریشانی زندگی میں آ جائے تو وہ اس پریشانی کو دیکھ کر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے بلکہ وہ گناہ میں آگے بڑھے چلے جاتے ہیں دانیل نبی کی کتاب اور اس کا پانچویں باب اور اس کی پہلی چھ آیات پانچویں باب کی پہلی چھ آیات کو ہم دیکھیں گے دانیل نبی کی کتاب اس کا پانچویں باب پہلی آیت سے چھٹی آیت پہ لکھا ہے بیلتش حضر بادشاہ نے اپنے ایک ہزار عمرہ کی بڑی دوندھام سے زیافت کی اور ان کے سامنے میں نوشی کی بیلتش حضر نے میں سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ضروف جو نبوکت نظر اس کا باب یروشیلم کی حیکل سے نکال لائیا تھا لائیں تاکہ بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویاں اور ہر میں ان میں میں خاری کریں بیلتش حضر بادشاہ نے کیا حکم دیا کیا لائیں حیکل کے ضروف سب انہیں کیا لائیں حیکل کے حیکل کے ضروف ضروف جو ہے وہ برطنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لفظ ضروف لفظ جو ہے یہ برطن جو گھر میں جیسے ہمارے برطن ہوتے ہیں حیکل کے اندر پاک ضروف تھے جن کے اندر کہیں جب قربانیاں گزران تھے تو ان کا استعمال کرتے تھے کچھ برطن جو ہے وہ خوبصورتی کے لئے رکھے تھے اور کچھ جیسے پاک شراکت کے برطن چرچ میں ہوتے ہیں اور ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہم روٹی اور شیرہ لیتے ہیں ان کو ہم نیچے بھی رکھنے سے گریز کرتے ہیں کیوں کیونکہ وہ چیزیں خداون کیلئے پاک کی گئی ہیں بیلتش حضر بادشاہ کا باپ نبو کا نظر جب وہ ہیروشلم پر چڑھائی کر کے واپس لوٹ رہا تھا بہت سے لوگوں کو غلام بنا کر تو وہ حیکل کے سونے کے ضرور سونے اور چاندی کے برطن بھی اپنے ساتھ لے آیا بادشاہ مر گیا بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بن گیا ایک روز کلام میں لکھا ہے کہ وہ شراب نوشی کر رہا تھا کیا کر رہا تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے حکم دیا کہ جو سونے کے اور چاندی کے ضرور اس کا باپ لے کر آیا ہے وہ لے کر آئیں تاکہ بادشاہ اس کی بیویاں اس کی لونڈیاں اس کی حرمیں وہ اس میں شراب پیئیں کتنی عجیب بات معلوم ہوتی ہے لیکن بادشاہ نے ایسا کیا اور کلام میں کیا لکھا ہے تیسری آیت میں تب سونے کے ضرور جو حیکل سے یعنی خدا کے گھر سے جو یروشلی میں ہے لے گئے تھے لائے اور بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویوں اور حرموں نے ان میں میں پی انہوں نے میں پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی یہاں پر ان پاک بطروں میں شراب پیئی ہے پہلی بات اور اس کے بعد ان میں پینے کے بعد وہ اپنے بتوں کے آگے چلے گئے تو کلام میں لکھا ہے اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئی کس کی انگلیاں ظاہر ہوئی آدمی کے آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئی اور خدا کا ہاتھ کلامِ مقلس میں نے کہہ انہوں نے شمادان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے گچ پر لکھا اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا اور چھٹی آیت میں لکھا ہے تب بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے تکرانے لگے اب بادشاہ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور میں کہوں گا کہ آج کے دور میں جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو فالج ہو جاتا ہے بادشاہ بلکل اسی حالت میں چلا گیا لیکن اس نے توبہ نہیں کی اس نے یہ غیال نہیں کیا کہ میں نے غلط کام کیا بلکہ کلاب میں لکھا ہے اس نے نجومیوں کو فالگیروں کو اور قصدیوں کو بلایا اور کہا کہ پدا کرو یہ کیا تھا میرے جیزوں اگر ہم پریشانی میں پڑتے ہیں اور ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے بہت سے لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب پریشانی آتی ہیں تو وہ روحانی طور پر سوئے ہی رہتے ہیں پتہ ہی نہیں دکھ آ گیا تکلیف آ گیا پادی صاحب کہتے ہیں دعا کرو اسی سوچ نہیں پادی صاحب دعا میں بچھے لگے رہے ہیں کوئی مسیحی ماندر کہتا ہے خدا خادمہ نبلاو دعا کرو اسی کہنے کوئی گال نہیں اسی اسپتال جاوانگ چیک کر آوانگے میرے جیزوں خداوند ہمیں بیدار کرنے کے لیے ایسی چیزوں میں سے گزرنے میں دیتا ہے تاکہ ہم روحانی بیداری کو حاصل کریں لیکن ہم روحانی بیداری حاصل نہیں کرتے اس بادشاہ کو بھی بیدار کرنے کے لیے خداوند نے ایسا کیا لیکن اس نے اس باد کو اس پیغام کو اپنی زندگی میں پریشانی برداشت کر کے بھی نہیں سمجھا کہ وہ خدا سے معافی مانگتا وہ خدا کے لوگوں کو بلاتا اس نے نجومیوں کو فالگیروں کو اور قسمیوں کو بلایا آج ہماری زندگی میں بھی کوئی دکھا جائے تکلیف آ جائے تو ہم خدا کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر اختیار کر لیتے ہیں ایمانداروں کے لیے خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے مکاشفہ کی کتاب اور اس کے تیسرے باب کی ستارویں آیت سے انیسویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا تیسرہ باب اور اس کی سترویں آیت سے اس کی انیسویں آیت کے اندر ہم خدا ہم کے کلام میں سے دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب تیسرہ باب اور اس کی سترویں آیت سے انیسویں آیت تک خدا ہم کے کلام میں لکھا ہے اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت ماند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تُو کمبخت خوار اور غریب اور اندہ اور ننگا ہے اسی لیے میں تجھے سلا دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تُو دولت مند ہو جائے اور سفید پشاک لے تاکہ تُو سے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تُو بینہ ہو جائے انیسویں آیت میں لکھا ہے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں پس سرگرم ہو اور توبہ کر سرگرم ہو اور کیا کر توبہ کر گزشتہ دنوں میں میں خدا انکہ خادمین کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہم اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ مجھے ذاتی طور پر اپنی زندگی میں تجربہ ہے کہ بہت سے ایسے ایماندار میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو غلطیوں پر غلطیاں کرے جاتے ہیں اور خداون انہیں کچھ نہیں کہتا ہے نہ بیمار ہوتے ہیں نہ کوئی حادثے کا شکار ہوتے ہیں نہ کسی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے اگر وہ دونمبری سے پیسہ ہی کٹھا کریں تو وہ کرتے ہی جا رہے ہیں اگر وہ کلیسیا کا نقصان کرتے ہیں تو وہ کرتے ہی جا رہے ہیں خداون کچھ کہتا ہی نہیں تو یہ بات خداون کے کلام میں سے جب ہم نے پڑھی تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ جن کو خداون کیا رکھتا ہے عزیز رکھتا ہے کیا رکھتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ انہیں ملامت کرتا ہے اور انہیں تنبیہ بھی کرتا ہے جنہیں وہ کیا رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے لوگ کہتے ہیں گناہ بھی زندگی میں ہے تکلیفیں بھی ہیں اور ہماری زندگی میں پریشانیاں نہیں آرہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا میں نہیں ہیں اماندار وہ ہے جس کی زندگی میں تنبیہ کا عمل ہر وقت جاری رہے اگر کلام میں لکھا ہے کہ اگر تنبیہ نہ کی جائے تو تم بیٹے نہیں بلکہ حرام زادے ٹھہرے ہم خدا کے بیٹے ہوتے ہوئے اگر پریشانی میں آتے ہیں تو پھر ہم خدا کے سچے فرزند ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ نے امان کے ساتھ محل کو چھوڑا تو پھر اسے پریشانی برداج کرنی پڑی اور وہ پریشانی کیا تھی کہ اسے بیعبان کا سفر کرنا پڑا اسے بھیڑ بکریوں کو چرانا پڑا ریور چرانے پڑے اسے وہ سارے کام کرنے پڑے جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں کیے تھے اور یہ خدا ان کی جانب سے اس کے لئے ایک تنبیہ تھی تاکہ وہ اسے ایک اچھا لیڈر بننے کے لئے تیار کرے ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں جب دکھوں کو دیکھتا ہوں جب پریشانی کو دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خداون کسی بڑے کام کے لئے تیار کر رہا ہے موسیٰ کا دھیان گناہ کی پرلطف زندگی کی جانب نہیں تھا جو چند روزہ ہے بلکہ ایک کلام میں لکھا ہے کہ اس نے انہیں چھوڑا موسیٰ کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا اور آگے چھوڑیسویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ اس نے مسیح کے لئے لانتان اٹھائی کس کیلئے لانتان اٹھائی تب یسو مسیح تو تھے نہیں تو کلام میں یہ کیوں لکھا ہے کہ موسیٰ نے مسیح کے لئے لانتان اٹھائی مسیح اسو تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے خروج کی کتاب میں اس بات کا ذکر نہیں لیکن اس نے لانتان کیسے اٹھائی ہم اس بات پر بھی گوھر کریں گے چھوڑیسویں آیت خدا ہم کی کلام میں لکھا ہے اور مسیح کے لئے لانتان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا کس کے لئے لانتان اٹھانے کو سب بولیں کس کے لئے لانتان اٹھانے کو مسیح کے لئے لانتان اٹھانے کو کلام میں لکھا ہے اس نے مصر کے خزانوں سے بہتر جانا اس نے کہا خزانے رندے نہیں تھے رہ جان پر میں مسیح لی لانتان برداش کرنگا اور کیوں اس نے ایسا کیا کیوں اس نے مسیح کے لئے لانتاں اٹھائی اور کیسے اٹھائی موسیٰ نے خدا اور اس کے لوگوں کے لئے مسیح یسو کی طرح مسیبت اٹھائی مسیح یسو ابھی آئے نہیں تھے لیکن اس نے مسیح یسو کا مثیل ہوتے ہوئے مسیح یسو کی مانن بنتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اٹھایا موسیٰ اور مسیح کو اپنوں نے ٹھکرایا موسیٰ کو اپنوں نے ٹھکرایا تو وہ محل کو چھوڑ کر باغا جب اسرائیلی دو اپس میں لڑ رہے تھے اس نے کہا جی تم تو بھائی ہو تم کیوں لڑتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم ہوں میں بھی مار دینا چاہتا ہے اس مصری کی طرح وہ تو ان کا بھلا کر رہا تھا کہ نہ ایسا کرو لیکن اس کے اپنوں نے موسیٰ کو ٹھکرایا اور نہ صرف اس وقت میں بلکہ جب وہ ان کو مصر کی غلامی سے نکال کر لیا جب پیاس انہیں لگ رہی تھی روٹی کھانا پینا ختم ہوا تو وہ موسیٰ کی خلاب بڑھ بڑھائے اور کلام علیکہ انہوں نے کہا کہ تُو ہمیں یہاں پر مارنے کیلئے لے آیا ہے کیا مصر میں ہمارے لئے قبریں نہ تھی اس نے مسیح کی طرح لانتان کو برداشت کیا اور مسیح اسو کو بھی اس کے اپنوں نے ٹھکرایا اس کے ساتھیوں نے اس کا انکار کیا اس کے اپنے ہی ایک ساتھی نے اسے تیس سکوں کے عوض بیچ دیا کلام علیکہ کہہ کہ موسیٰ نے مسیح کی طرح لانتان اٹھائی مسیح اسو سلیب کا سفر کر کے سلیب تک پہنچنے کے لئے سفر کر کے گئے اور موسیٰ بیابان کے سفر میں سے گزرا مسیح اسو نے عذیتوں کو برداشت کیا موسیٰ نے بیابان میں عذیتوں کو برداشت کیا موسیٰ اور مسیح اسو دونوں نے دوسروں کے لئے مصیبتیں اٹھائیں موسیٰ کی زندگی بڑی اچھی تھی محل میں رہ رہا تھا اگلے دو سو سال بھی رہتا اس کے بچوں کے بچے آگے بچے ہو جاتے تو انہوں نے شہزادہ ہی بننا تھا لیکن موسیٰ نے سب چیزیں اس لئے چھوڑ دی کیونکہ اس کی نظر اسائشوں کی جانب پر لطف زندگی کی جانب نہیں بلکہ خداون کی جانب کی اور مسیح اسو بھی جو باپ کا اقلاوتہ بیٹا ہے ہم اس کے بارے میں اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے باپ کو چھوڑا وہ عرش کو چھوڑ کر فرش پر آ گیا کس لئی آیا تاکہ میرے اور آپ کے لئے جان دے اور اس کے جان دینے کی وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں چوتھی بات موسیٰ نے لانتان اٹھائی اس نے خدا کے سامنے اپنے آپ کو کالی کر دیا کلام میں لکھا کہ جب خداون ایک جھاڑی میں اس پر ظاہر ہوا جو جل رہی تھی جس میں سے آگا آ رہی تھی لیکن وہ جل نہیں رہی تھی خداون جب اس پر ظاہر ہوا تو اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور اسی طرح مسیح اسو کیلئے بھی لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا تو باپ نے اسے عزت بخشی باپ نے اسے ایک اچھا اور عالی نام بخشا موسیٰ اور خداون یہ سمسیٰ ان دونوں نے اپنے لوگوں کے لئے مصیبتوں کو اور عذیتوں کو برداشت کیا کیونکہ ان کی نظر دنیاوی چیزوں کی جانب نہیں تھی پترس رسول کا پہلا آمکت اور اس کا چوتھا باب اور اس کی چودھویں آیت خدا ان کے کلام میں اس سے ہم دیکھیں گے پہلا پترس اس کا چوتھا باب اور اس کی چودھویں آیت پہلا پترس اس کا چوتھا باب اور اس کی چودھویں آیت ملکہ ہے اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے ہم پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے تو تم مبارک ہو تم کیا ہو مبارک ہو لفظ مبارک کا مطلب ہے کہ تمہیں خدا برکت دے گا تم بابرکت ہو کیونکہ مسیح کے نام سے تمہیں ملامت کی جا رہی ہے موسیٰ کی نظریں موسیٰ کا دھیان اور اس کا خیال دنیاوی چیزوں کی جانب نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی جانب تھا اور جب اس نے ایسا کیا تو خدا نے اسے اس کی قوم میں عزت بخشی وہ دنیا میں ایک ایسا رہنما ہے جسے مسیحی مذہب اسلام کے پیروکار اور یہودی تینوں بڑے مذہب کے لوگ مانتے ہیں کہ اس جیسا بڑا لیڈر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا اتنی بڑی قوم کو غلامی سے نکال کر لے کر جانا یہ موسیٰ نبی کے اوپر خدا کا فضل تھا خدا کا رحم تھا خدا کا چناؤ تھا جو خدا نے کیا اور موسیٰ ان لوگوں کو نکال کر لیا اس کی لاتھی جو اس کے ہاتھ میں تھی اس کو پانی پر مارنے سے سمندر کا پانی جو ہے وہ دو ایسوں میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا وہ چٹان پر ماری جانے والی لاتھی کچھ کے چٹان میں سے پانی کو پیدا کر دیتی ہے اور موسیٰ خداوند سے کہتا ہے تو خداوند اسمان سے بٹیر اور من کو برسا دیتا ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہوا کیونکہ اس نے خداوند کے لیے چھوڑا آج ہم خداوند کے لیے کیا چھوڑتے ہیں کچھ نہیں شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند کو صرف حدیہ دینا ضروری ہے حدیہ دیں ہمارا کام ختم میرے عزیزو خداوند ہماری زندگیاں چاہتا ہے موسیٰ کی نظر عجر کی جانب تھی اور جب ہم عبرانیوں کا خاطر اس کا گیارمہ باب اور اس کی چھوڑیسویں آیت اور اس کے دوسرے حصے پر گوھر کرتے ہیں تو ہم اس بات کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ موسیٰ کی نظر کہاں پر تھی عبرانیوں کا خاطر اس کا گیارمہ باب اور چھوڑیسویں آیت کا دوسرا حصہ قرآن میں لکھئے کیونکہ اس کی نگاہ عجر پانے پر تھی قرآن میں لکھئے اس کی نگاہ کس پر تھی عجر پانے پر تھی آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں افسوس کے ساتھ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ایماندار ہیں وہ خداوند سے شفاہ برکت بحالی روپیہ پیسہ اچھی نوکری اولاد کی برکت مانگتے ہیں مانگتے رہتے ہیں ایک سال دو سال کے بعد جب مل جاتا ہے تو اس کے بعد وہ خدا کو بھول جاتے ہیں میرے سیزو یہ وہ بڑی برکت جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹے عجر ہیں ہمارے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھی صحت ہونا اولاد ہونا اچھا کام ہونا روزگار ہونا گھر ہونا اچھی سواری ہونا یا ایسی بہت ساری چیزیں جو دنیا میں ہیں یہ بہت بڑی برکت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی برکت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے یہ بہت بڑی برکت ہے ہم اکثر ایسے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں خادمین ہوتے ویر آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب ایسی کوئی چیز مل جائے تو وہ خدا کو چھوڑ کر ہی چلے جاتے ہیں پھر دو دو مہینے تین تین مہینے سال کے بعد کرسمی سیاہید کے موقع پر وہ چرچ میں آتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا میرے عزیزوں ہمیں ان دنیاوی چیزوں کی جانب اپنی نظر نہیں لگانا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ نگاہ جو ہے وہ عجر پانے کی جانب ہونی چاہیے اور کلام میں لکھا ہے اسی لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا یہ جو ہمیں نظر نہیں آرہا یعنی ہمیشہ کی زندگی ہمیں اس کی جانب دیکھنا ہے ہماری توجہ اس کی جانب ہونی چاہیے اگر توجہ اس کی جانب ہوگی کلام میں لکھا ہے اگر خدا کی راستبازی کی تلاش کریں گے اس کی بادشاہی کی تلاش کریں گے تو کلام میں کیا لکھا ہے باقی سب چیزیں تم کو مل جائیں گے اور سنڈیس کول میں ہم بچوں گیت بھی سکھاتے ہیں پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی اور آگے لکھاتے ہیں سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی اگر ہم خدا کی راستبازی اور بادشاہی کی تلاش بنیں لیکن آج راستبازی کی بجائے ہماری چیز ہماری جو نظر ہے وہ چیزیں آصل کرنے پر عودے آصل کرنے پر روپیہ پیسہ دنیاوی چیزوں کو آصل کرنے پر ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہماری نظروں سے کوسوں دور ہے راستے میں چلتے ہوئے اگر ہماری نظریں منزل کی جانب ہوگی تو ہم منزل پر پہنچیں گے لیکن اگر راستے میں چلنے والے جو ہم سفر ساتھی ہیں ہمارے اگر ہماری نظر ان کی جانب آئے گی تو وہ بڑی عجیب جی باتیں کریں گے چرچ نہ جاؤ خدا نہ بڑے چلنڈے تو انو کی ملیا تو آڈی زندگی جی کی ہو گیا اگر ہم ان کی جانب توجہ لگائیں گے تو پھر ہم منزل تک پہنچ نہیں سکیں گے اگر ہماری نظر منزل کی جانب ہوگی تو پھر ہم سیدھا منزل پر پہنچیں گے اور اگر لوگوں کی جانب ہماری نظر ہوگی چیزوں کی جانب ہماری نظر ہوگی تو ہم منزل کو چھوڑ کر راستوں میں ہی گم ہو جائیں گے موسیٰ نبی کی نظر عجر پانے پر تھی اس کی نظر اندیکھی چیزوں کی جانب تھی جو خداون نے اسے دی اور آج خداون کے بندہ کا نام تاریخ میں خدا کے کلام میں ایک اچھے خادم اور ایک اچھے رہنما کے طور پر ہے کیوں ایسا ہوا کیونکہ اس کی نظر دنیا کی جانب نہیں اسائشوں کی جانب نہیں پر لطف زندگی کی جانب نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی جانب تھی خدا ہم سبوں کو بھی ایسا کرنے کی توفیق آپ فرمائے نامین